پانچ فروری دو ہزار تئیس کو دارے فانی سے کوچھ کر جانے والے سابق صدر جنرل ریٹائر پر ویز مشرف کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی بار موت کو انتہائی قریب سے دیکھا اور قسمت کی دیوی ہمیشہ ان پر مہربان رہی اسی سے منسلک ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں جسے انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو صدر پاکستان اور مسلح افواج کے سربرہ جنرل زیاالحق ایک فضائی حادثے میں شہید ہو گئے زیاالحق کے ساتھ امریکی سافتہ سی ون تھرٹی ہرکولیس دیارے میں جوائنڈ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمن جنرل اختر عبد الرحمان چیف آف جنرل سٹاف جنرل افزل میجر جنرل محمد حسین اوان کے علاوہ پاکستان میں امریکی سفیر آرنلڈ رافیل اور ڈیفنس اتاشی بریگیڈیر جنرل ہربرٹ واسیوم سمیت انتیس افراد سوار تھے اسی روز زیاالحق بہاولپور کے قریب تامیوالی فائرنگ رینج میں امریکی ساختہ ایم ون اے ون اور مقامی طور پر تیار کردہ الخالد ٹینک کی آزمائشی کارکردگی دیکھنے گئے تھے سابق صدر پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا تھا کہ اسی دن مجھے بھی زیاالحق کے ساتھ اسی تیارے میں جانا تھا کیونکہ مجھے اس وقت صدر زیاالحق شہید کا ملٹری سیکٹری بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا پرویز مشرف نے لکھا کہ پھر آخری وقت پر میری جگہ ایک اور بریگیڈیر کو اسی اہدے پر تائنات کر دیا گیا جس کی وجہ سے میں شہید زیاالحق کے ساتھ نجس کا مگر میری جگہ وہ بریگیڈیر حادثے کا شکار ہو گیا اپنی کتاب اندی لائن آف فائر میں پرویز مشرف نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت بار موت کو شکست دی قسمت ہی ہمیشہ مجھ پر مہربان رہی امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تاریخ اور حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ایجاز الحق آفیشل کو ضرور سبسکراب کر لیں موسیقی